منی منترہ میں ہم بات کر رہے ہیں سی اوز کی سیلریز کی اور باقی سب کی سیلریز کی اور کیا سلو ڈاؤن میں یہ فارمولا یا یہ جو نمبر دکھ رہا ہے سیلریز کا کروڑوں کا وہ کچھ بدلنا چاہیے تھا اور ہم بھی بات کر رہا تھا کیا اس سی او کو ریوارڈ دیا جائے گا جو سی او ایک بہت بڑی کمپنی چلانے کے قابل ہے اتنے سارے لوگوں کو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی کمپنی کو لیڈ کر رہا ہے کچھ رین سٹینڈ کے آکڑے میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم پرموٹر اور پروفیشنلز کی بات کر رہے تھے پرموٹر سی اوز جو ہیں وہ انڈیا میں پروفیشنلز سے کئی گنا زیادہ تنخواہ پا رہے ہیں ان کے مطابق خاص کروں کا کہنا ہے کہ مینفیکچرنگ اینرڈجی اور انفرسٹرکچر جو سیکٹر ہیں اس میں سی اوز کی جو سیلری ہے بھارت میں وہ یورپ کے سی اوز کے برابر ہے وہ اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ اس سیکٹرز میں جو انڈسٹری ہمارے چل رہے ہیں اس میں عدیق تر پرموٹرز اس کو لیڈ کر رہے ہیں سی اوز سیلری اور ایوریج میں جو گیپ ہے وہ آئی ٹی ٹی ٹیلی کوم فائنائنس ری ٹیل میڈیا اور انٹرٹینمنٹ میں زیادہ ہے اور اور میں ایوریج سیلری پہ ہوں اس سے پہلے کہ سوال پوچھوں ایوریج سیلری جو سی او کی ہے انڈیا میں وہ 6.3 کروڑ کی ہے یورپ میں 8 کروڑ تھوڑے زیادہ ہے اور یو ایس میں 11 کروڑ سے زیادہ تو تمام اور آکڑے بھی ہیں جو میں بتاؤں گا کیسے ورکرز اور یہ بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر اگر پھر پروفیشنلز کو بھی وہ تنکھانے مل رہی جو پرموٹرز کو مل رہی ہے تو کیا یہ سوال بڑھ جاتا ہے سنیل کی وہ کچھ زیادہ لے جا رہے ہیں جتنا وہ ڈیزرپ کرتے ہیں اس سے زیادہ نہیں وہ کچھیں اس وقت اور اگر اس کو ہم سیگمنٹ میں ڈالیں آپ کے ہاں smes ہیں جو کی ایک mid-size companies ہوتی ہے ایک سو کروڑ تک کار turnover کرتی ہے وہاں کے اگر آپ ceo کو جا کے دیکھیں گے تو اس کی salary 2 тебя تک ہوتی ہے ڈائی کروڑ تک ہوتی ہے اس کے بعد ایک میڈ سائج کمپنی آتی ہے جہاں پہ کی دو سے پانچ کروڑ کی سیلری ہوتی ہے اور اس کے بعد لارج کورپریٹس ہوتے ہیں جہاں کی پانچ سے آٹھ کروڑ تک سیلری ہوتی ہے دس کروڑ تک ہوتی ہے یہ سیگمنٹیٹ ہے تینوں سی ایو ہیں کمپنی کے بزنس ٹرائب کر رہے ہیں اگر آپ ڈیفرینشیشن کی بات کریں گے تو سب سے ایمپورنٹ ہوتا ہے ڈسکس کرنا کی کنٹریبیوشن کس لیول پہ ہے اپنے بات کریں ینگ کی اور اس کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو کوئی بھی سرویسے سیکٹر ہوتا ہے جہاں پہ کی انویشن ہے آر ڈی ہے ینگ انٹرپرنرز ینگ پرڈکٹس آ رہے ہیں مارکٹ میں جو کی کنوینشنل یا اور تھوڈاک سیٹ اپس نہیں ہے مانو فیکشنگ کا اور موبائل کا مانو فیکشنگ کا تو وہاں پہ نئے نئے انویشن ہو رہے ہیں آپ دیکھیں گے چالیس لوگ کی کمپنی اس کی ویلویشن چھے سو کروڑ ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گے ستر لو لوگ کی کمپنی ویلویشن ہزار کروڑ ہو جاتی ہے وہ پرڈکٹ میں انویشنز لاتے ہیں اپنی سوچ کو وہ اس استر پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ کی ایک ایسا ان کے پاس پرڈکٹس سرویسے سے جو کی ایک ویلیو کریٹ کرتے ہیں مارکٹ کے لیے لوگوں کے لیے تو پھر اس کو ریوارڈ کیوں نہ ملے عمر جی دیکھیں یہ کنسپٹ کی وہ ویکتی ہے وہ یہ کر رہا ہے تو اس سے ہو رہا ہے یہ کنسپٹ نہ ہونا کہ یہ کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے ایک انڈیویجول نہیں کر رہ ہوتا ہوتا وہ انڈیویجول آئیڈیاز کے جریہ سے پوری ٹیم سے ورک لینے کی بات ہوتی ہے اس لیے آپ وہ جو جو کولیکٹیو سکیل ہے وہ جو اس کے الٹی میٹھ دوز ہور دی ریال مینوفیکٹررز بچی جو کمپوننٹ کو نکارنا اور یہ سمجھنا جو پرموٹر ہے اور جو سب سے کام لینے میں ویل آرگنائزد ہے اور پی آر اچھا ہے اور بزنس بٹو رہے گا انہی کو سب کچھ ریوارڈ ملنا چاہیے اور جو ریال ویلتھ پروڈیوزرز ہیں ان کو نہیں ملنا چاہیے یہ کنسپٹ اٹسلف ہندوستان میں کیسے چل سکتا ہے ہر کام کلیکٹیو ہو رہا ہے لیڈر کے لیے ایک دل بھی ایڈیفرن پرائس لکھ ایڈنگ در ہیڈیفرن پرائس لیڈر کے لیے لیڈر کے بنا کمپنی نہیں شروعی نہیں ہوسکتی اگر آپ کمپار کرے پرائیوٹ سیکٹر و پبلک سیکٹر سیوس اگن ایک سیٹی نے دکھایا ہے کہ یہ بھی 30 ٹائمز دیفرنس آپ کمپر ہے اگر 3 کروڑ کیا آیڈرز ہے ہے پرائیوٹ سیکٹر کمپنی بھی بہت بڑی ہے کامپلیک سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر کے کمپنی بھی بہت بڑی ہے کمپلیکس ہیں اب ہاں ان کی موٹی والد ہے پرائیوٹ سیکٹر کی موٹیل اس کی کیپپوٹی والدگ ہے کپیٹلیسٹک چاہیے اب پچاس کروڑ ہونی چاہیے ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم دس پندرہ سال پہلے جائے پرموٹر تب ہی بھی سو کروڑ دو سو کروڑ بنا رہے تھے بس یہ تھا کہ ٹیکس مین کو اتنا سارا پیسہ نہیں مل رہا تھا ایک طرح سے میرے میرے کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اٹلیس آج کلین پیسہ بن رہا ہے کہ پرموٹر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں اوہر دے ٹیبل میں پچاس کروڑ لے رہا ہوں میں ٹیکس دے رہا ہوں وہ ٹیکس سے آگے جا کے دیش کی کیا ہمیں اس سے ایک پریڑنا نہیں ملتی کہ کوئی آدمی اٹھ سکتا ہے اور بہت سارے سوئیوں سے ملیں گے چاہے وہ نرائن مورتی ہوں چاہے وہ کیپٹن گوپیناتھ ہوں کہ ہم انتروپرنرشپ کے ذریعے اوپر اٹھ سکتے ہیں رئیس بن سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں کیا یہ یہ ایک میسیج نہیں جاتا اس سے جن کے آپ نام لے رہے ہیں وہ آج کی سیچویشن میں وہ گروہ نہیں کیا وہ گروہ نہیں کیا اتنے بڑے بڑے پیکجز پہ انہوں نے اپنا انپوٹ بھی دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے میں جو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہندوستان کے اندر یہ مان لینا کہ کورپوریٹ سیکٹر امانداری سے ٹیکس دے رہا ہے میں یہ ایڈونٹ بائی ڈیس آرگومنٹ کیونکہ ہندوستان میں ٹیکسیشن پالیسی باکی چیزوں میں ہم امریکہ کی نکل کرنا چاہتے ہیں اس میں کیوں نہیں کرتے ہمارے یہاں آل موسٹ ایٹی تھری پرسنٹ انڈیریکٹ ٹیکس ہے جو کومن میں دیتا ہے گریب سے گریب بیکاری بھی دیتا ہے ٹیکس جو انڈیریکٹ ٹیکس ہے لیکن ہمارے ہاں سیونٹین پرسنٹ ہی صرف ڈیریکٹ ٹیکس ہے تو کورپوریٹ سیکٹر کو ٹیکس مافی بہت جاتی جگہ پہ ہے بٹورنے کو بہت کچھ ہے سپیشل اکانومیگ زونزوں یا ایکسپورٹ پرموشن زونز ہیں ٹیکس ہالیڈیز دیئے ہیں کی نہیں دیئے ہیں ٹیکس ہے